سب لوگوں کو آگاہ کرتے چلیں بارہ دنوں کے لیے تمام کے تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا اعلان جاری کر دیا گیا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے طلبہ و طلبات کے لیے اس وقت بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ جکی ہے تمام کے تمام تعلیمی اداروں کو مکمل طور پر بند کرنے کا حتمی نوٹفکیشن اور حتمی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اس وقت پاکستان کے اندر ہائی الیٹ جاری ہو چکا ہے تہلکہ مچ چکا ہے تباہی مچ چکی ہے آپ لوگوں کو بتا دے چلیں پاکستان کے اندر اس وقت موسم اچانک سے بگڑ چکا ہے موسم بگڑنے کی وجہ سے خراب ہونے کی وجہ سے اس وقت کے پی کے اندر اس کے علاوہ لاہور کے اندر مختلف علاقوں کے اندر تباہی مچ چکی ہے اور ایمرجنسی نافذ کر دی جا چکی ہے اور یہ جو تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے فیصلہ نکل کر سامنے آیا ہے یہ کے پی کے کے حوالے سے نکل کر سامنے آیا ہے کے پی کے اندر موسم زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے سموک کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مختلف جگہوں پر علاقوں میں مکمل طور پر روڈز کو بلوک کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر موجود جتنے بھی کاروباری سلسلیں اور تعلیمی ادارے بھی ہیں ان کو مکمل طور پر بارہ دنوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور یہ بارہ دنوں کے لیے صرف اور صرف پیشگوئی کی گئی ہے کہ بارہ دنوں کے لیے بند رکھا جائے گا کیونکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہنا کہ تعلیمی ادارے بارہ دن کے لیے بند رکھے جائیں گے اور دیگر جو کاروباری سلطن ہیں وہ بارہ دن کے لیے بند رکھے جائیں گے کیونکہ بارہ دن تک سموگ اپنے اروج پر رہے گا اور اگر پہلے ٹھیک ہو جاتا ہے موسم تو پھر پہلے سے ہی کھول دیے جائیں